پاک بھارت ٹاکرے کے لیے نامور پاکستانی گلوکارہ ہمیرہ ارشد بھی ہیں بے قرار پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک گانہ بھی ٹربیوٹ کیا ہے ہمارے نمائندے محسن بلال ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی محسن کیا کہنا ہے ان کا اے جی بلکل جہاں سب کو ہے پاک بھارت ٹاکرے کا انتظار وہاں پر پاکستان کی نامور گلوکارہ ہمیرہ ارشد بھی ہیں بیتاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی لباس انہوں نے زیبتن کیا ہوا ہے ہمیرہ کیا کہیں گے اور کتنا انتظار کر رہی ہیں بیتابی سے آپ آپ میری ڈرسنگ سے ہی اندازہ لگا لیں کہ میں کتنا انتظار کر رہی ہوں میں بہت انتظار کر رہی ہوں بہت دیر بعد پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے اور باقی تو میچ میں میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتی کون کھیل رہا ہے کون نہیں کھیل رہا لیکن جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور دعائیں بھی بہت کرتے ہیں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو آج میرے گھر میں بھی سارے میرے بہن بھائی جو ہیں ہم نے یہی پلان بنایا کہ سب شام کو انشاءاللہ اکٹھے ہو کے تو ہم سب مل کے جو ہے وہ میچ دیکھیں گے میں آپ سنگر ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے پاکستان کھلاریوں کو ٹربیوٹ پیش کرے تو آپ نے بھی کوئی منفرد انداز اپنایا ہوا ہے کوئی ٹربیوٹ کوئی گانا جی میں نے گانا بنایا تھا اپنی پاکستانی ٹیم کے لیے وہی گانا میں پرفارم کرتے ہوں آپ اس کا ویڈیو بھی لے سکتے ہیں تم ہو سوپر سے اوپر دے گھوما کے تم اوپر شیر بن کے تُچھا جا گراؤنڈ میں ایک ہو کر چک کمار جیت لے چوک کمار جیت لے اڑا کے کھلی جیت لوگ تم ہو چک کمار جیت لے چوک کمار جیت لے اڑا کے کھلی جیت لوگ تم انشاءاللہ اور ہمارے اللہ آس میں کون پسندیدہ کھلاری ہے آپ کو دیکھیں میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے میری پوری ٹیم جو ہے میری فیورٹ ہے اور مجھے ہر ایک کھلاری کیونکہ اس ٹائم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو ہم اگر کسی ایک کو انکاریج کریں گے تو باقی جو ہیں وہ رہ جائیں گے ہم اپنی پوری ٹیم کے لیے جو ہے میں دعا گو ہوں اور پوری ٹیم میری فیورٹ ہے جی بالکل ہمیرہ ارشد بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جیت کے لیے دعا گو ہیں اور انہوں نے بیسٹ ویشیز بھی دی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ایک حصوصی سونگ بھی تیار کیا ہے جس کا ٹیم یہی ہے کہ دے گما کر اور تم ہی جیت ہوگے جی موسیقی